ایک چپل سے آپ بہت خوبصورت ریاضی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک پرانی چپل ہتوڑی پنچ تین پینسل اور کچھ موتیوں کی ضرورت ہوگی پہلے پنچ کے ذریعے چپل کے اندر تین سراغ کریں ایک درمیان میں اور دو آس پاس میں اب ان سراغوں کے اندر آپ پینسلوں کو کھڑا کیجئے یہ ایک طرح کا پینسل سٹینڈ بنے گا دراصل یہ ریاضی ہے اس میں جو دائیں پینسل ہے وہ ایک آئی کی پینسل ہے اب اس میں ایک موتی دو موتی ظاہر کر رہا ہے اس میں جیسے جیسے آپ موتی ڈالتے جائیں گے تو ایک ایک پڑتا جائے گا اس میں صرف نو ہی موتی آ سکتی ہے دسوی کی جگہ ہی نہیں ہے دسوی کو درمیانی پینسل میں ڈالنا پڑے گا یہاں پر پچاس ظاہر کر رہا ہے یہاں پر چار سو کیونکہ چاروں موتی سیکڑے والے پینسل کے اندر ہے یہاں پر دو سو چودہ یہ ہے چار سو تین اب آپ چپل موڑیے تینوں پینسلیں ایک نکتے پر آ جائیں گے جیسے مقر آئینہ میں ہوتا ہے اس کو آپ اُلٹی طرف سے پھیلائیں تو تینوں پینسلیں پھیل جائیں گے اور یہ مہدیب آئینہ ہے ایک سادھا آئینہ ہے اس سے کوئی شوہ ٹکراتی ہے تو واپس لوٹ جاتی ہے اگر مکر آئینہ ہوتا تو تینوں شوائیں ایک مرکز پر آ کر ملتی ہے اور اگر مہدیب اصہ ہو تو شوائیں پھیل جاتی ہے اس کو آپ بہت ہی آسانی سے ایک پرانی چپل اور چند پینسلوں سے واضح کر سکتے ہیں اس سے بچوں کو مجرد وضاحت ملتی ہے ملتی ہے